ہر ہر مہادیب تو کیسے آپ سب دعا کرتا ہوں بھگوان امرنا جی کی کرپا سے سب کو سلمنگل ہوئیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یاترہ اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں پہل گام سے یاترہ اسٹارٹ کریں یا والٹال سے اسٹارٹ کریں تو ان دونوں راستوں میں کونسا راستہ سیف ہے اور صحیح ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سارا کچھ یہی جاننے والے ہیں تو گئیس اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بھولے بابا کے بھگتے ہیں تو امرنا چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہل گام کا راستہ سیف ہے یا والٹال کا راستہ سیف ہے اگر آپ فیملی میمبر کے ساتھ میں جاتے ہیں اور آپ رننگ بغیرہ اچھی کچھ خاصی کر لیتے ہیں اور فیملی میمبر میں سارے لوگ ٹھیک ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فیملی میں سارے لوگ جا رہے ہیں ساتھ میں تو سارے لوگ آرام سے یاترہ کریں اور سیف یاترہ کریں اچھے سے درشن کریں اور آرام سے گھر باپس آئیں تو گئیس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے دونوں راستوں میں سے کون سا سب سے سیف راستہ ہے سب سے صحیح راستہ ہے دیکھا جائے تو بھولٹال کے راستے اور پہل گام کے راستے میں کون سا آپ کے لیے سیف راستہ ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جس کے لیے جو کی سیف راستہ مانا جاتا ہے وہ راستہ مانا جاتا ہے ہمارا پہل گام کا پہل گام کا راستہ دیکھا جائے تو کافی لمبا راستہ ہے کافی وڑا راستہ ہے کافی لونگ راستہ ہے کہنے کا مطلب ہے یہ چالیس کلومیٹر راؤنڈ آپ کی یادرہ پڑھنے والی ہے پہل گام سے اور وہیں اگر ہم بات کریں بالٹال سے تو بالٹال پندرہ سے اٹھارہ کلومیٹر کا راستہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ کافی جادہ ہے بالٹال کا راستہ کافی چھوٹا ہے اور وہیں ہم بات کریں پہل گام کے تو پہل گام کا راستہ کافی بڑا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کلیرلی بتانے والا ہوں تو گائی اس ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا اور آپ ہمارے چینل پر نا ہے تو پلیز چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لینا آگے کی انفیزل میں آپ کو بتاتا ہوں تو دھیان سے سنیے تو گائی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہل گام کے راستے کی ٹھیک ہے جی تو پہل گام کے راستے کی بات کر لیتے ہیں اور یہ راستہ جو راستہ ہے پہل گام کا راستہ کافی زیادہ صرف راستہ ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا راستہ ہے اور کافی چوڑے راستے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس راستے پر کوئی بھی زیادہ رکس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پہل گام کی اگر یاترہ آپ اشارٹ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی کٹ نائیاں ملتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پسو ٹوپ جو کہ یہاں پہ آپ کو کھڑی چڑھائیاں دیکھنے کو ملیں گی لیکن جو پسو ٹوپ ہے یہی آپ کو تھوڑا پریشانی آئے گی لیکن اس میں آپ دیکھیں گے سبھی لوگ ڈنڈے کے سہارے سے آرام سے بیٹھ بیٹھ کے چڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بینہ کسی دکت کے بینہ کسی پریشانی کے آپ اس میں یاترہ آرام سے کر سکتے ہیں اور پہل گام کی راستے کی اگر ہم بات کریں گفہ تک کی جو کہ یہ راستہ ہونے والا ہے آپ کا دو سے تین دن کا راستہ ہونے والا ہے حد سے زیادہ اگر آپ پہ زیادہ تھکان آ جاتی ہے آپ کے لئے تو آپ اس میں چار دن تک کا راستہ مان لو لیکن چار دن میں آپ اتنا آرام سے یاترہ کریں گے کہ آپ کو کوئی بھی دکت پریشانی نہیں ہوئے گی کہنے کا مطلب ہے آپ تھک جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس میں رکس کوئی بھی نہیں ہوگا کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئے گی کہنے کا مطلب ہے آپ کبھی بھی پہل کام کے راستے سے جائیں تو آپ تھوڑا چلیں پھر بیٹھیں پھر چلیں پھر بیٹھیں تو اس میں ایک تھکان تو اس میں انکلوڈ ہوتی ہے آپ کے پارڈ میں جو بھی ہے تو اس میں آپ تھک تو سکتے ہیں لیکن اس میں رکس آپ کو زیادہ نہیں ہے دیکھنے کو زیادہ رکس دیکھنے کو نہیں ملے گا تو آپ نے جگہ جگہ اس میں آپ کو ٹینٹ دیکھنے کو مل جائیں گے آپ یہاں پہ ٹینٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہی آپ کو خرچہ جسے گی تین سو ربے کہی جگہ ٹینٹ کا خرچہ ہے کہی جگہ پانچ سو اپنے حساب سے ٹینٹ کر سکتے ہیں مہنگے سے مہنگا کریں گے اور سستے سے سستہ کریں گے اور سبھی ٹینٹوں میں آپ کے لئے سردی کے کپڑے بگرہ سب کچھ ملے والے ہیں اس میں تو پہل گام کے راستے میں آپ آرام سے رکھتے رکھتے پہنچ سکتے ہیں اور بابا اور فانی جی کے درشن آپ کریں گے بینہ کسی پریشانی کے تو پہل گام کے راستے میں ایک لاسٹ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا پسٹو ٹوپ ہے یہاں پہ آپ کو کھڑی چڑھائی دیکھنے کو ملے گی آگے تھوڑا سا گنے سٹوپ پہ چڑھائی دیکھنے کو ملے گی جو کی کھڑی چڑھائی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بالٹال راستے کی تو بالٹال کا راستہ میں نے جیسے کی بتایا تھا پندرہ سے سترہ کلومیٹر کے راؤنڈ ہے گا بالٹال سے بابا اور فانی تک کفہ تک کا راستہ پندرہ سے سترہ کلومیٹر تک کا ہے گا تو اس راستے میں آپ کو ڈینجر راستہ جسے بولتا ہے ڈینجر راستہ کافی خطرناک راستہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا کہنے کا مطلب ہے آپ کو ایک دم پہلی بات تو کھڑی چڑھائی ہے ملے گی ایک دم کھڑی چڑھائی جو کی آپ کو بہت زیادہ جلدی تھک جائیں گے اس راستے پہ اور اگر آپ گھوڑا بغیرہ کرتے ہیں کچھ کھچر بغیرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رکسی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو راستے ہیں چوڑے نہیں ہے زیادہ بہت ہی پتلے راستے ہیں بہت ہی ہر سال دکت ہوتی ہے اور یہاں پہ کئی بڑی میں نے اس بار میں بتا دوں دوزار بائیس میں کئی بڑی گھوڑا گر بھی گیا ہے تو ہاں پہ کئی سردہ لوگوں کو چھوٹ بھی آگئی ہے تو جو میں نے دیکھا تھا وہ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اگر چوہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن لوگ کو معلوم ہے کہ ہاں بھی دوزار بائیس میں گھوڑا کہاں پہ گراتا چہاں پہ جہرنا ہے وہیں پہ گراتا تو بلٹال کے راستے میں کافی تھکان بارا راستہ ہے اور کافی ڈرابنا بھی راستہ ہے اور یہ سوٹ کٹ راستہ ہے کافی زیادہ سوٹ کٹ راستہ ہے اور کھڑی چڑھائی ہے آپ بہت ہی زیادہ تھک جائیں گے اور اس راستے میں آپ کو بیچ میں کہنے کا مطلب ہے رکنے کا جیسے ٹینٹ ویگرہ نہیں ملے گا ویسے آپ رکھ سکتے ہیں سائیڈ میں کہیں آپ کسی پتھر بگرہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹینٹ بگرہ نہیں ملے گا جیسے سپوس ہم تھک جاتے ہیں بہت ہی زیادہ سانس پھولنے لگ جاتے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو آج رک جاؤ لیکن کل جائیں گے تو اس میں آپ کو ٹینٹ بگرہ کہیں بھی دیکھنے کو بالٹال کے راستے میں نہیں ملے گیا تو یہ سب سے مائنس پوائنٹ ہے اور بالٹال کے راستے میں لیکن یہ جو چڑھائی ہے بالٹال راستے کی ایک کالی ماتا مندر ہے وہاں تک آپ کو بہت ہی زیادہ کٹن چڑھائی دیکھنے کو ملے گی اور کافی تھکان بھرا راستہ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ راستے میں جو لوگ جیسے کی بہت ہی زیادہ چلنا پسند کرتے ہیں اور جو لوگ پہلے سے ہی ٹریننگ لے کے آتے ہیں کہنے کا ملتہ ہے آپ پر ڈیلی پہنچ سات کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ امرنات آئے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بالٹال کا راستہ کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے وہ آرام سے پار کر سکتے ہیں لیکن بالٹال کے راستے میں کئی پہاڑ ایسے ملتے ہیں جہاں سے اگر بارش ہو رہے ہو اور آپ یہ ترہ وہاں سے نکل رہے ہو گزر رہے ہو اس راستے سے تو اوپر سے پتھر وگرہ گرنے لگ جاتے ہیں بالٹال کے راستے میں یہ بہت بڑا خطرہ ہے تو گزر میں آپ کو بتا دوں کہ بالٹال کے راستے میں یہی خطرہ ہے اور کچھ نہیں ہے لیکن سوٹ کٹ بہت اچھا ہے آپ سیم ڈے میں یاترہ ریٹن کر سکتے ہیں اپنے کیمپ میں باپس آ سکتے ہیں ریٹن آ سکتے ہیں تو بالٹال کے راستے میں یہی تھوڑا سی پریشانی ہے باقی پہل گام کے راستے میں اگر آپ کو نظارہ دیکھنا ہو اور سیس ناگ جھیل کے درشن کرنے ہو پھر سوٹوپ دیکھنا ہو جیسے کی اور پنچ ترنی بگرہا ہے اور چھپن بھوگ جہاں پہ لگتے ہیں آپ نے وہ بھی جگہ دیکھے ہو کہ نام میرے کو تھوڑا یاد نہیں آرہا وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی پہل گام کے راستے کی میں ابھی بات کر رہا ہوں اور شاتھی بات کریں گنیش ٹوپ دیکھنے کو ملے گا تو یہ یاترہ جو کہ پہل گام سے اگر یاترہ کرتے ہیں تو اس یاترہ کو پوری یاترہ مانتے ہیں اگر آپ بالٹال کی بات کریں تو بالٹال ایک آدھی ادھوری یاترہ ہے کیونکہ یہ سوٹ کٹ یاترہ ہے سنکر جی اپنے بھولے بابا بالٹال کے راستے سے نہیں آئے تھے بھولے بابا آئے تھے پہل گام کے راستے سے جو کہ جگہ جگہ گنیش جی کو رکا تھا شیشناک جی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اس راستے سے یہ پوری مانتہ ہے کہ سیشناک جو ہے جو پہل گام یاترہ ہے پہل گام سے یاترہ جو لوگ یاترہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ سمپوڑ یاترہ مانی جاتے ہیں تو باقی آپ کی چھا ہے آپ کونسا یاترہ کونسا مارگ سیلیکٹ کرتے ہیں باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہل گام جو مارگ ہے وہ سیف مارگ ہے کافی اچھا مارگ ہے اور آرام سے آپ یاترہ کر سکتے ہیں بس تھوڑے بہت پیسے خرچ ہوئیں گے جو کہ آپ کے ٹینٹ میں خرچ ہوتے ہیں باقی آپ کمر جی آپ کونسا روٹ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کو جو مجھے بتانا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہل ٹال سے ایک سوٹ کٹ راستہ ہے خطرناک بھرا راستہ ہے اور ہمارا پہل گام والا راستہ ایک دم سیف راستہ ہے تو یہ چھوٹی سی انفرمیسن آپ کو کیسے لگی پلیس کا مستر سیزن میں جب رو بتا دینا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ میں ہر ہر ماہ دے جب آب ورفانی